سوپار ٹو میں ہم نے دیکھا کہ میمو جو کی سمجھ چکی ہے کہ ہیجن وہی پرزن ہے جو کی آلویز اس کے ڈریم میں آتا ہے اس لئے میمو نے موقع دیکھ ڈائریکٹ ہیجن کو پرپوز کر دیا جس کی یہ واسن ہے جن کافی زیادہ حیران ہوا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیس پرینڈ یعنی سونگ سو کی وائف اسے پرپوز کر رہی ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں سونگ سو میمو کی طبیعت کا سن جلدی جلدی سے ہسپیٹل کی طرف آ رہا ہے یہ بولتے ہوئے کہ یہ لڑکی بچپن سے لاپروا ہے جو کبھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہیجن ہیرانی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم میری بات کر رہی ہو یعنی طبیعت ٹھیک تو ہے تمہاری تو اس پر میمو بولتی ہے کہ ہاں بہت اچھے سے اور میں نے ابھی جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ہے تو اب اس سے پہلے کی ہیجن اور کچھ بول پا تھا کہ تبھی ڈاغ می بھی وہاں آ گئی جو کی ڈائریکٹ میمو کو ماننے لگ جاتی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کہ تم کیسے تلاپروا ہو سکتی ہو صحیح سے اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی اور ڈاکٹرز نے کیا بتایا یعنی تم جلدی تو مروگی نہیں نا تو یہ سن ہیجن ہسنے لگا کہ تبھی ڈاغ می کی نظر ہیجن کے کوٹ پر گئی اس لئے نام ریٹ کر وہ بولتی ہے کہ اب بھلا یہ ہیجن کا بچہ کون ہے یعنی کل ہی تو تم نے کسی اور سے شادی کی ہے اور اب تم کسی اور کا کوٹ پہن کے گھوم رہی ہو اس لئے اتارو اسے ابھی اتارو میمو منع کرتی بھی ہے کہ پلیز ایسا مت کرنا مگر وہ مانتی نہیں اور پھر جب جیسی کوٹ اوپن ہوا اور میمو پھر سے سبی کے سامنے ریویل ہوئی تو تب ڈاغ می جلد سے میمو کو فر سے کور کر دیتی ہے انڈ ہے جن سے پوچھتی ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو یعنی تمہیں کسی کو ایسے دیکھنے کا حق نہیں اور فی میمو سے بولنے لگی کہ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم ایسی حالت میں ہو مگر سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ اس نائٹی کے پرائس کیا ہے دکھنے میں تو کافی ایکسپینسیب لگ رہی ہے کیا تمہیں یہ تمہارے ہزبینڈ نے دی ہے تو تب یہ سبھی باتیں سن ہیجن کو کافی عجیب لگنے لگا اس لئے وہ ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتے ہی میمو بہت زور سے ڈاغ می پر چلائی کیونکہ ڈاغ می کی وجہ سے آج میمو کی فل انسلٹ ہو چکی تھی ہیجن واپس سے اپنے ورک پہ آ گیا جس کے پیچھے پیچھے میمو بھی آئی اور صحیح سے بات کرنے کے لئے مگر ہیجن کو بیزی دیکھ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ویلم نیکٹ سین میں فائنلی سونگسو بھی ہسپٹل پہنچا مگر میمو تب تک وہاں سے جا چکی تھی اس لئے ہیجن اور یہ دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جہاں ہیجن حیران تھا کہ آخر میمو جو کی سونگسو کی وائف ہے اس نے سونگسو کو اپنے پینک اٹیک کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تو تب سونگسو کلیر کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں یعنی ہم دونوں ہزبنڈ وائف نہیں ہیں بلکہ اس دن کورٹ میریج ہم نے نشے کی حالت میں کی تھی یہاں تک کی ہم نے تو ایک دوسرے کو ڈیٹ تک نہیں کیا تو تب یہ باتیں جان کر ہیجن اور زیادہ حیران ہوا اور وہ سین یاد کرنے لگا جب میمو نے اس سے اپنی فیلنگز کنفیس کی تھی کہ وہ کیسے ہیجن کو پہلی نظر میں پسند کرنے لگی ہے اس لئے یہ سب یاد کر وہ خوش ہوتا ہے سونگسو بتاتا ہے کہ میمو ایک بہت عجیب لڑکی ہے جو آلویس خود تو پرابلمز میں رہتی ہی ہے اوپر سے دوسروں کو بھی ان پرابلمز میں فساد دیتی ہے تو تب ہیجن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے یعنی تمہیں میمو پسند نہیں تو تب اس کے لئے تم ہسپیٹل کیوں آئے وہ بھی آدھی رات میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اب تم اسے پسند کرنے لگے ہو تو تب سونگسو صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی میں اس اکڑو اور پیکک لڑکی کو کبھی پسند ہی نہیں کر سکتا بٹھ ہیجن سب سمجھ پا رہا تھا کہ سونگسو میمو میں تھوڑا بہت انٹرسٹڈ ہے پیل اپ نیکٹ سین میں میمو واپس گھر آ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ ہیجن اب پکہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہوگا مگر وہی ہیجن میمو کو یاد کرتے ہوئے وہ دن یاد کرتا ہے جب اس نے میمو کو کوٹ میں دیکھا تھا جہاں میمو ہے جن کو ٹھیک پہلی جیسی اینجل میمو دیکھی تھی اس لئے پریزنٹ میں مسکراتے ہوئے میمو کا نام پکارتے ہوئے بولتا ہے کہ ہان میمو تم اتنی زیادہ انٹرسٹنگ کیوں ہو اور وہی سونگسو واپس اپنی بلڈنگ آنے کے بعد میمو سے اس کے حال چل پوچھنے جانے ہی والا تھا مگر تب ہی رک جاتا ہے کہ میں میمو کا بائی فرنڈ یا پھر ریال ہزبنڈ تھوڑی ہوں اس کیتنی فکر کر رہا ہوں کہ تب ہی لفٹ کو دیکھ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب یہ دونوں ڈرنک حالت میں واپس گھر آئے تھے اینڈ تھوڑی بہت رومینٹک باتوں کے بعد ایک دوسرے کو لیو کہہ کر گھر کے اندر چلے گئے تھے اس لئے ان سبھی مومنٹس کو سوچتے ہوئے سونگسو پھر سے سمائل کرنے لگا کیونکہ وہ سچ میں دھیرے دھیرے میمو کو پھر سے لائک کرنے لگا ہے اور وہیں میمو واپس سے سونے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر سو ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اب اسے رگریٹ ہو رہا تھا کہ مجھے تنی جلدی ہے جن سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا اس لئے میمو کو یہ سب سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھوڑے بہت دیر کے بعد میمو اچھے سے ریڈی ہو کر ہے جن کو پھر سے نظر بر دیکھ کر آنے کے لئے تیار ہوتی ہے یہ کنفرم کرنے کے لئے کی کیا میں سچ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں یا پھر یہ صرف ایک اٹریکشن ہے اس لئے جب چھپ چھپ کر میمو نے ہیجن کو پھر اسے گھوڑنا سٹارٹ کیا تو تب اس کی سندرتہ دیکھ میمو کی ہارٹ بیٹس ایک بار پھر تیز ہو گئی اس لئے میمو اچھے سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ سچ میں ہیجن کے ساتھ فال ان لف ہو چکی ہے اس لئے جب وہ ڈانگ می اور بیگدہ کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے میرا سچا پیار مل گیا جس سے میں بہت جل شادی کروں گی تو یہ سن وہ دونوں حیران ہوئیں کیا پھر سے یعنی تم کتنی بار شادی کرنے کا ٹرائے کرو گی جب دیکھو تم فال ان لف ہو جاتی ہو تو تب میمو بتاتی ہے کہ کل جس ڈاکٹر نے میری جان بچائی وہی میرا ڈریم بوئی ہے جو کہ بہت ٹائم سے میرے سپنوں میں آ رہا تھا ڈانگ می ہیرانی سے کہنے لگی کہ اچھا اچھا وہی ڈاکٹر جو ہسپٹل میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا مگر ڈاکٹر کے ساتھ فال ان لف ہونا کوئی نئی بات نہیں یعنی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہی ہے ہماری لائف بچانا ہم سے اچھے سے بات کرنا اس لئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ جس کی بات تو کسا بورٹ بیک دا بھی کرنے لگی کیونکہ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ میمو کو صرف اٹریکشن ہوئی ہے نہ کہ لف مگر جب میمو مانتی نہیں تو تب ڈانگ می نے اسے اپنی سٹوری بتائی کہ کبھی کائنڈ جیسی شکل دکھنے والوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے سکول کا ڈاکٹر جو کی بہت زیادہ ہینڈسیم اینڈ کائنڈ ہے جسے میں اپنے میٹ فیس دے دیا کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر سمائل کرتا تھا جس وجہ سے مجھے لگنے لگا کی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے ہمارے سٹاف میں ایک اور پرسن تھا جو کی وہ بھی مجھے دیکھ کر ہستا تھا مگر وہ میرے ٹائپ کا نہیں تھا اس لئے اسے میں نے بس جیسے تیسے برداشت کیا مگر وہی ڈاکٹر کے سوفٹ بیہیوئر کی وجہ سے باقی سب کو بھی لگنے لگا کی وہ مجھے پسند کرتا ہے مگر پس تب آیا جب میری ایک جونئر اناؤنس کرتی ہے کہ وہ بہت جل ڈاکٹر سے شادی کرنے والی ہے کیونکہ وہ دونوں بہت ٹائم سے سیکرٹ ریلیشنشپ میں تھے تو یہ سن اس ٹائم میرے ہوشی اڑ گئے کیونکہ میں اپنے سکول کی پرانی ٹیچر ہوں اس لئے وہ ڈاکٹر صرف میرا یوز کرتا تھا اچھا اچھا کھانا کھانے کے لئے اس لئے اب میرا ان سبھی پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے جو دکھنے میں شریف ہوتے ہیں یا جان بوچ کر کائنڈ بیہیو کرتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کی خلاف سرکار کو لو بنانا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو سزا دے کر جیل میں بند کیا جا سکے مگر میمو تب بھی مانتی نہیں کیونکہ اب اگر اس کے مائنڈ میں کوئی تھا تو وہ صرف حیجن تھا پہلے اب نیکٹ سین میں میمو ہمیں تھوڑا بہت اپنے ورک کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اور اس کی پوری ٹیم کیسے کیسے کلائنٹس کے لئے بیس پارٹنر ڈھونتی ہے ٹھیک شادی ڈاٹ کم سائٹ کی طرح لوگوں کے لائک اور ڈس لائک میچ کر کے جیسے کرتے کرتے میمو روز کافی زیادہ تھک بھی جاتی تھی بیلا برات ہوئی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگدہ جو کی اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی اپنے بیٹے کے سو جانے کے بعد وہ باہر آئی جہاں اس کا ہزبنڈ اس کا ویٹ کر رہا تھا بات کرنے کے لئے ایکچلی بیگدہ کا ہزبنڈ بیگدہ سے ڈیواز چاہتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں مگر وہ ڈیواز سے پہلے بیگدہ سے ڈیٹنگ کی پرمیشن لینا چاہتا تھا تاکہ بعد میں اس پر یہ چارجز نہ لگے کہ اس نے اپنی وائف کو چیٹ کیا بیگدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں پرمیشن دیتی ہوں کہ تم جسے چاہو اسے ڈیٹ کرو جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ ٹرپ پہ جاؤ فلرٹ کرو مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہنا پسند کرے گی جس کا بیٹا بھی ہے تو اس پر بیگدہ کے ہزبنڈ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل کیونکہ میں بہت زیادہ ریچ ہوں جیسا کہ تمہیں پتا ہے تو یہ سن بیگدہ چپ ہو گئی بیگدہ کا ہزبنڈ بیگدہ سے بھی کسی اور کو ڈیٹ کرنے کے لئے بولنے لگا تاکہ ڈیواز سے پہلے وہ بھی اپنے لئے ایک اچھا پارٹنر ڈھونڈ لے تو یہ سن بیگدہ پوچھتی ہے مگر کیوں تو اس پر اس کے ہزبنڈ نے جواب دیا اس لئے کیونکہ مجھے آج بھی تمہاری فکر ہے تو یہ سن وہ شانت ہو جاتی ہے اس کا مطلب کی یہ دونوں اب بھی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر تب بھی ایک دوسرے سے ڈیواز کیوں لے رہے ہیں یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا اور وہی میمو ہے ہی جن کے کوٹ پر آئرن کرنے کے بعد یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اب بھلا میں کیسے ہی جن کو بتاؤں گی کہ میرے اور سانگ سو کے بیچ کچھ بھی نہیں اس لئے پھر میمو نے اس بارے میں بات کرنے کے لئے سانگ سو کو ملنے بلایا جہاں وہ سانگ سو کو یہ تو بتاتی نہیں کہ میں تمہارے دوست ہی جن کو پسند کرنے لگی ہوں بلکہ صرف یہ پوچھتی ہے کہ ہی جن کو ہمارے ریلیشنشپ کے بارے میں پتا ہے تو اس پر جب جیسی سانگ سو نے بتایا کہ ہاں یعنی کہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ اس دن ہم دونوں نے ڈرنک حالت میں شادی کی تھی جبکہ ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تو یہ سن میمو بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ اب اس کا آدھا کام یعنی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کا وہ پورا ہو چکا ہے مگر بھائی اگر بات کی جائے احران کی جو کہ جب جیسی اپنی موم کو بھی بتا دیتی ہے کہ وہ بینک سے شادی نہیں کرنے والی ہے تو یہ سن اس کی موم کے خوش اڑ گئے کہ تم ایسا کر کیسے سکتی ہو یعنی کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم سبھی گیسٹ کو انوائٹ کر چکے ہیں مگر احران کہتی ہے کہ پر میرا سچ میں شادی کرنے کا من نہیں مگر احران کی موم احران کی ایک نہیں سنتی بلکہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ شادی ہو کر ہی رہے گی کیونکہ کم سے کم تم بینک کے بارے میں تو سوچو جو تمہیں پاگلو کی طرح چاہتا ہے ویل اپ تھوڑی بہت دیر کے بعد بینک بھی احران کے اپارٹمنٹ اس سے ملنے آیا جہاں پہلے وہ اس بریک واس کو کلین کرتا ہے جو احران کی موم نے گسے سے توڑا تھا اندھن احران کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کی میں نے بہت سوچا اند اب میں تمہاری سیچویشن سمجھ سکتا ہوں یعنی تم نروس ہو اتی زیادہ کی تمہیں شادی ورڈ سے ڈل لگ رہا ہے مگر ترسٹ می میں تم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا یعنی تم ایک بار شادی کر کے میرے ساتھ ایک سال رہ کر دیکھو جس میں اگر تمہیں لگا کہ اب بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو تب ہم دونوں الگ ہو جائیں گے مگر پلیز مجھے کم سے کم ایک چانس دے کر تو دیکھو تو تب احران کچھ بھی نہیں بولتی ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ احران کو بینک کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے کہ نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پہلے اب نیکسٹے دکھایا گیا ڈانگ می میمو کے ساتھ کسی ہپ ہپ روکی بابا کے پاس آئے جو کہ گرلز کا فیوچر بتاتے ہیں کہ انہیں کب اور کیسے ہزبنٹ ملے گا جو کی حرکتوں سے تو کافی عجیب لگ رہے تھے مگر ڈانگ می کو اس کی رسینٹ سیچویشنز کے بارے میں بلکل ٹھیک بتاتے ہیں تو یہ سن ڈانگ می کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی فیک بابا نہیں ڈانگ می نے ایک کارڈ چوس کیا جسے ریٹ کر وہ بتاتے ہیں کہ ان فیوچر تمہیں جو سچا جیون ساتھی ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہینڈسم سیکسی کیوٹ اور ہٹ ہوگا جو کہ آلویس تمہارا خیال رکھے گا تو یہ سن ڈانگ می بہت زیادہ خوش ہوئی کہ کیا سچ میں یعنی کیا سچ میں مجھے بھی ایسا لائف پارٹنر ملے گا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب جلدی ہو تو تمہیں مجھے بہت سارے پیسے دینے ہوں گے ڈانگ می می مو کے منع کرنے پر بھی پیسے دینے ہی والی تھی مگر تب ہی ایک دوسری لیڈی چلاتی ہوئی وہاں آئی جو کی کلیم کر رہی تھی کہ یہ بابا فیک ہے تو یہ سن ڈانگ می نے ترند پیسے واپس رکھ لیے کیونکہ جب دیکھو بیچاری ڈانگ می کو ہر کوئی پاگل سمجھ کے لوٹتا ہی رہتا ہے ویل اپ نیکٹ سین میں می مو فائنلی ہسپٹل کے بھار آئی ہے جن سے ملنے جہاں اندر جانے سے پہلے اسے بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا مگر وہ جیسے تیسے ہمت کر کے اندر جاتی ہے ہی جن نے می مو کو بھاوی کہہ کر پکارا تو یہ سن می مو پوچھتی ہے کہ تم مجھے ایسا کیوں بول رہے ہو یعنی کیا تمہیں سانگ سو نے سچ نہیں بتایا تو یہ سن جن ایکٹنگ کرنے لگا کی ارے ہاں بتایا تو تھا سوری میں بھول گیا تھا می مو پوچھتی ہے کیا تم ایسا جان بوچھ کے کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں پوری سٹوری بتاؤں کی سانگ سو اور میرے بیچ کچھ بھی نہیں جبکہ تمہیں اس بات پر فوکس رکھنا چاہیے جو میں نے اس رات تم سے کنفیس کی تھی تو اس پر ہی جن جواب دیتا ہے کہ پیشنٹس کے لئے بہت ایزی ہوتا ہے ڈاکٹرز کو لائک کرنا کو دھوکے میں رکھو یعنی اس دن جو تم نے فیل کیا تھا وہ صرف ایک اٹریکشن تھی تو یہ سن می مو ہے جن کے کلوز ہوئی اور پوچھتی ہے کہ میرا فیس دیکھ کر تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اس دن میں نے تمہیں وہ سب ایسی بول دیا تھا یعنی میں سچ میں تم کو لائک کرتی ہوں تمہیں یقین کیوں نہیں آرہا ہے تو تب ہی جن نے می مو کو اصلی ریزن بتائے کی ایکچلی مجھے سمپل ریلیشنشپ زیادہ پسند ہے جو صرف دو لوگوں کی بیچ ہوتا ہے جس کے اندر تھرڈ پرسن کی کوئی جگہ نہیں ہو یعنی مجھے لوف ٹرائنگل سے سخت نفرت ہے مگر تمہارے کیس میں میرے بیس فرینڈ سانگسو کا انوالو ہونا مجھے کافی عجیب فیل کرا رہا ہے یعنی تم نے پہلے میرے دوست سے شادی کی جو کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھیلے ہی وہ دھوکے سے ہوئی ہو اور اب تم اسی کے بیس فرینڈ کے ساتھ ایسا ہونا پوسیبل ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے پہلے سانگسو کو پٹانے کی کوشش کی اور اب تم میرے پیچھے ہو جبکہ تم میں بلکل بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں جو ہم تمہارے ساتھ لف ریلیشنشپ میں آئے تو یہ سن میموں کے ہوش اڑ گئی کیونکہ اس نے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہے جن اسے اتنا کچھ سنا دے گا اس لئے آنکھوں میں آسو آنے کے بعد کہتی ہے کہ میرا تم ہے یا سانگسو کو پٹانے کا کوئی ارادہ نہیں میں نے بس تمہیں اپنی فیلنگز بتائی جو بھی کچھ میں نے تم کو دیکھ کر فیل کی تھی یعنی پہلے مجھے بھی یہی لگا کہ یہ سب صرف ایک اٹریکشن ہے مگر میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہسپٹل کے اندر آنے سے پہلے بھی میں بہت زیادہ نروز تھی کہ کیسے تم سے بات کروں گی کہ ایسے تم سے پھر سے اپنا لف کنفیس کروں گی مگر اب آفٹر ریجیکشن مجھے کافی لائٹ فیل ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں میں جسے بھی پسند کرتی ہوں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیتا ہے صحیح کہا تم نے کی مجھ میں کوئی خاص بات نہیں پر میں ایسی ہی ہوں اینڈ دین ہے جن کو اس کا کوٹ پکڑا کر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی جسے جاتے ہوئے ہے جن بھی کافی اداسی سے دیکھی رہا تھا کہ تبھی یون بھی وہاں آ جاتی ہے جو کی پھوچھتی ہے کہ آخر تم دونوں کی بیچ ایسی کیا بات ہوئی جو یہ لڑکی اتنی بری طرح روتے پہ جا رہی ہے تو یہ سن ہے جن اور زیادہ برا فیل کرنے لگا دوسری طرف سونگ سو جی سے آج فائنلی سو یون کے بائی فرینڈ کا آرٹیکل پوسٹ کرنا ہے جس کی اس نے پکس کلک کی تھی مگر آرٹیکل کے اندر سے اس نے میمو کا نام ہٹا دیا تاکہ میمو کی بدنامی نہیں ہو اندر آرٹیکل پوسٹ کر دیتا ہے تو تب پبلگ اپنی فیورٹ ایکٹر یعنی سو یون کی نیوز دیکھ کافی زیادہ حیران ہوئی کہ سو یون کیسے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے مگر وہی میمو بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ اس نے بلکل ایمیجن نہیں کیا تھا کہ اس کا ڈریم بوئی ہے جن اسے اتنی بری طرح ریجیکٹ کرے گا اس لئے بس پھر اسی سیٹ سین کے ساتھ پارٹ تھری یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے